سیاسی منظر نامے میں مولانا کی رہشگاہ مرکز نگاہ پی ٹی آئی رہنماؤں سے ملاقات کے بعد حکومتی اتحاد بھی سرورہ جے یو آئی کے گھر پہنچ گیا وزیراعظم شہباز شریف اور بلاوالہوٹو کی مولانا فضل رحمان سے ملاقات نائب وزیراعظم عساق دار آزم نزید تارر نوید کمر بھی شریف وزیراعظم کی آئینی ترمیم سے متعلق مولانا کو بریفنگ لاہور اجلاس میں متنازع شقوں پر بھی اتفاق قریب پہنچ چکے تھے فراق دلی سے حکومت کے ساتھ بیٹھ کر تجاویز دیں مولانا فضل رحمان نے پی ٹی آئی رہنماؤں کے ساتھ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ متنازع چیزوں پر بھی اتفاق رائے کے قریب ہیں لگتا ہے ہمارے مفاہمت کے رویہ کو حکومت سنجیدہ نہیں لے رہی حکومت کے پہلے ڈرافٹ کو مستعد کرتے ہیں پی ٹی آئی کو آئینی ترمیم کے مراحل سے دور نہیں رکھا جا سکتا اتفاق رائے سے ترامین کرتے ہیں تو خوش آمدید کہا جے ایو آئی عراقین کو حراسہ کیا گیا ایسے اوچھے ہتھکنڈے اپنائے گئے تو ہم مذاکرات کے راستے بند کر دیں گے ایوان آپ کا لوگ بھی آپ کے جیسے قوانین بنانا چاہتے ہیں بنا لیں پھر ہم کسی آئینی ترمیم کا حصہ نہیں ہوں گے چینمن پی ٹی آئی بیلیسٹر گوھر نے کہا کل کی ملاقات میں سب کچھ فائنل ہو جائے گا ایک طرح مذاکرات کر رہے ہیں کمیٹی میں بیٹھے ہیں دوسری جانب ہمارے امینیس اور سینیٹرز کو حراسہ کیا جا رہا ہے زور زبردستی کا طریقہ کار رہا تو پھر آئین سازی میں شامل نہیں ہوں گے حکومتی رویہ ایسا ہی رہا تو آگے نہیں بڑھ سکیں گے آئینی ترمیم کا حکومتی مساودہ منظر عام پر آ گیا آئین کے آرٹیکل 63 اے میں ترمیم کی تجویز پارٹی سربراہ کی دایت کے خلاف دیا گیا ووٹ گنا جائے گا ووٹ دینے والے ممبر کے خلاف کاروائی بعد میں ہوگی بارہ رکھنی پارلیمانی کمیٹی چیف جسٹس پاکستان کا تقرر کرے گی سینئر ترین جج چیف جسٹس نہیں بنے گا تین موہ سینئر ججز میں سے کسی ایک کو چنا جائے گا آرٹیکل 184 ختم کر کے چیف جسٹس کا سو موٹو اختیار ختم کرنے کی تجویز چیف جسٹس پاکستان کی مدت ملاسمت تین سال ہوگی آئندہ بینچ کے ججز کی تقرری جیڈیشل کمیشن کرے گا آئینی بینچ میں تمام سو مو سے برابر ججز لیے جائیں گے آئینی مقدمات آئینی بینچ سنے گا آرٹیکل 175 میں ترمیم کے بعد ہائی کورڈ کے ججز کی کارکردگی کا جائزہ لیا جا سکے گا آئینی ترمیم پر پیپلز پارٹی کا مساودہ سنن نیوز کو موصول دوہری شریعت رکھنے والا کوئی فرد جج بننے کا اہل نہیں ہوگا آرٹیکل 175 اے کے تحت وفاقی آئینی عدالت کی تجویز آئینی عدالت کے ججز 68 سال کی عمرتہ کام کریں گے ان کا تقرر پارلیمنٹ کرے گے آئینی عدالت کے ججز کی تیناتی کمیٹی میں چار ارکان سیمڈی ہوں گے حکومت اور آپوزیشن کے دو دو ارکان شامل ہوں گے چیف جاسٹس پاکستان کے مدت تین سال ہوگی چیف جاسٹس 65 سال کے ہوتے ہی مدت سے پہلے ریٹائر ہو جائیں گے آئینی عدالت کے اختیار سپریم کورٹ اور آئینی عدالت کو ہوگا جوڈیشل کمیشن آئینی عدالت کے کارکردگی کا جائزہ لے سکے گا بعد آئینی عدالت سے آئینی بنچ پر آگئی مسلک نون اور پیپلز پارٹی اپنے بڑے مطالبے سے پیچھے ہٹ گئیں حکومت اتحادی جماعتوں اور جی ای وائی میں آئینی بنچ کے قیام پر اتفاق خصوصی پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس میں آئینی عدالت کے قیام 26 ہی آئینی ترمیم سے حضف کر دیا گیا خصوصی پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس آج پھر ہوگا مینیسٹر گوھر نے کہا ہمارا مسودہ تیار ہے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے بات دیں گے قومی اسمبلی میں آئینی ترمیم پر بحث کا آغاز ہو گیا پیپلز پارٹی کے نوید کمانے تحریک پیش کی حکومت کا آئینی ترمیم پہلے عبانے بالا سے منظور کرانے کا فیصلہ منظوری کے لیے قومی اسمبلی میں 224 اور سینٹر میں 63 ووٹ درکار سینٹر ارفان صدیقی کہتے ہیں اتفاق رائے کے بہت قریب پہنچ چکے مسودہ آج ایوان میں پیش ہوگا سینٹر کا اجلاس آج دوپہر دو بجے قومی اسمبلی اجلاس شام چھے بجے اور کابین اجلاس صبح گیارہ بجے طلب خصوصی کمیٹی کے سربراہ خورشید شاہ کہتے ہیں ایک سے دو روز میں حتمی اتفاق رائے ہو جائے گا الیکشن کمیشن کا اہم اجلاس آج دلہ مقصوص نشستوں پر حتمی فیصلے کا امکان قومی اور صبح اسمبلیوں کے سپیکرز کے خطوط کا جائزہ لیا جائے گا الیکشن کمیشن کا قانونی ٹیم بریفنگ دے گی سپیکرز نے مقصوص نشستوں کے نوٹیفکیشن جاری کرنے کا مطالبہ کیا تھا بھارت کو اضافی بجلی فروغ کرنے کے حق میں ہوں دونوں ملکوں کے تعلقات اچھے ہو جائیں تو دو گھنٹے میں چیزیں ادھر سے ادھر آ سکتی ہیں تواشلیو کی جاتی عمرہ میں بھارتی صحافیوں سے گفتگو کہا موڈی شنگھائی تعاون کانفرس میں آتے تو بہت اچھا ہوتا لیکن وزر خارجہ کا آنا بھی اچھی پیش رفت ہے ایسیو کانفرس دونوں ملکوں کے اچھے تعلقات کا باعث بن سکتی ہے بھارتی کرکٹر ٹیم کو چیمپنز ٹافی کے لیے پاکستان آنا چاہیے بھارتی کرکٹر سے پوچھیں تو وہ بھی پاکستان آنا چاہتے ہیں وزیرعالہ پنجاب میری نواز بھی ملاقات میں شریک ہوئی کہا بھارتی پنجاب جانا چاہتی ہوں دونوں پنجاب ایک دوسرے سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں گربت میں عالمی سطح پر بھارت کا پہلا پاکستان کا دوسرا نمبر خربت کے حوالے سے قوم متحدہ کی ریپورٹ جاری دنیا کی ایک ارب دس کروڑ آبادی خربت کا شکار بھارت میں دیس کروڑ چالیس لاکھ افراد انتہائی غریب پاکستان کی چوبیس کروڑ کی آبادی میں نو کروڑ تیس لاکھ افراد خطے خربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں ایتھوپیا نائزجیریہ اور جمہوریہ کانگو کا خربت میں ملتردیب تیسرا چوتھا اور پانچوہ نمبر کراچی کے بترین واقعات میں سے ایک سانہے کارساز سترہ سال پہلے بے نظیر بھٹو کی وطن باف سیور کارساز کے مقام پر دو بم دھماکوں میں سینکڑوں کارکن شہید اور زخمی ہوئے پیپلز پارٹی اس حوالے سے آج ہیدر آباد میں جلسہ عام کے نقاط کرے گی تیرمین براول بھٹو زرداری کارکنوں سے خطاب کریں گے نیجی کالج میں طالبہ سے زیادتی کا واقعہ مصدقہ ہونے کے کوئی ثبوت نہیں ملے کسی کے پاس کچھ ہے تو ہم سے رابطہ کریں سرورہ لاہور پولیس بلا صدیق کمیانہ کی نیوز کانفرنس کہا جیسے ہی سوشل میڈیا پر واقعہ ریپورٹ ہوا کالج کی سی سی ٹی وی فوٹیج دیکھی گئی لیکن کچھ نہیں ملا جن طلبہ نے پہلے بیان دیئے وہ بھی پیچھے ہٹ گئے انتشار پھیلانے والوں کے خلاف فیف آئیے سائبر کرائم ونگ میں مقدمان درس ہو چکا پنجاب میں آج سرکاری اور ننیجی تعلیمی ادارے بند رہیں گے نوٹیفکیشن جاری لاہور پورٹ کے تحت آج ہونے والا انٹرمیڈیٹ کا دوسرا سالانہ پرچہ مندری نئی تاریخ اعلان بعد میں کیا جائے گا صوبے میں دو روز کے لیے دفعہ 144 نافس ہر قسم کے اجتماع جلسے اور جلوسوں پر پابندی آئیت اطلاق اٹھارہ اور انیس اکتوبر کے لیے ہوگا اسلامباد میں دفعہ 144 نافس وفاقی دار الحکومت میں آج تعلیمی دارے معمول کے مطابق کھلیں گے پنجاب میں حکومت اور پی ٹی آئی آمنے سامنے اپوزیشن لیڈر ملک احمد خان بھچر کہتے ہیں وزیراعلا مریم نواز نے بیڈ گورننس چھپانے کے لیے تاریخ انصاف کے خلاف چارڈ شیٹ جاری کی حکومت نے آٹھ ماہ میں تاریخ انصاف کے رہنماؤں کی گرفتہ نہیں اور چھاپوں کے سوا کچھ نہیں کیا پی ٹی آئی کو دہشت گرد جماعت کہنا فستائیت ہے مزیر اطلاعات عظمہ بخاری نے جواب دیا اپوزیشن لیڈر پنجاب اسیملی اتنے بھولے ہیں نہیں جتنا بننے کی کوشش کر رہے ہیں تاریخ انصاف کے افیشل پیج سے طلبہ کو استیال کی ترقید دی گئی انصاف سٹوڈنٹ ونگ کے لوگ ماردھار اور جلاو گھراؤں میں ملوث پائے گئے آئی پی پیز میں ضروری آپریٹنگ مینویل اور بلیک سٹارٹ سہولت کی ادم دستیابی نیپرا کا سنٹرل پاور پرچیسنگ ایجنسی کو شو کاؤز نوٹس نیپرا نے سی پی پی اے کو آئی پی پیز کے آپریٹنگ پروسیجر مینویل فائنل کرنے کی ہدایت کی تھی سی پی پی اے احکامات پر عمل درامت میں ناکام رہا بلیک سٹارٹ کی ادم سہولت کے باعث مازی میں متعدد بار ملک بھر میں کئی کئی گھنٹے وجلی بلیک آؤٹ ہوتا رہا وزیر خزانہ سے امریکی صفیر ڈانل بلوم کی ملاقات محمد اورنگ سیر نے کہا پاکستان اصلاحات پر سختی سے عمل کر رہا ہے معیشت میں ٹیکسوں کا حصہ 13.5 فیصے تک پہنچانا چاہتے ہیں ٹیکسوں کا نظام ڈیجٹلائز کرنے پر بھرپور توجہ دی جا رہی ہے ڈانل بلوم نے ٹیکس اصلاحات خوش آئند کرا دے دی پاکستان میں سرمایہ کاری اور رتجارتی تعاون بڑھانا چاہتے ہیں ملک میں سنتیں بند ہو رہی ہیں حکومت کو جلد آئی پی پی سے متعلق فیصلہ کرنا ہوگا سابق نگراند صوبائی وزیر ایس ایم تنبیر کی نیوز کانفرنس بولے سو آئی پی پیز میں سے صرف پانچ کو بند کیا گیا ایس ای ای ایف سی کی کاوشیں نظر آ رہی ہیں ٹاس پورس نے مزید آئی پی پیز کو نوٹس جاری کیے مہنگی پیجری نے عوام کی بس کرا دی حکومت جلد کچھ کرے خیبر پخزنخواہ کی ہر شہری کے لیے لائف انشورنس کی سہولت وزیر اعلیٰ علی مین کنڈا پور کی زیر صدارت اجلاس میں سات فلیکشی منصوبوں کی منظوری صوبے کی اپنی اسلامی تقافل انشورنس کمپنی قائم کی جائے گی سولاریزیشن پروگرام اور ہوم سٹیٹ ٹوریزم سکیم میں بھی منصوبے کا حصہ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے خصوصی دالتیں بنائی جائیں گی اوورسیز پاکستانی پروپٹیز بل دوہزار چوبیس سینٹ سے متفقہ طور پر منصور خصوصی دالتیں جائے دا تناسیت پر نوے دن میں فیصلہ دیں گی بیرونہ ملک پاکستانی آن لائن شکایت میں تمام ثبوت فرام کر سکیں گے وفاقی اسیر پرائے سمندر پار پاکستانی سالک حسین نے بل پیش کیا ایوانی بالا نے اسیو سرپرا کانفرس پاکستان کی بڑی کامیابی قرار دے دی کراچی میں سیکیورٹی گارڈ نے ڈاکو پر گولیاں برسا دیں گلستانی جوہر منور چرنگی پر نیجی ریسٹرنٹ کے قریب ایک ڈکیت حلاق ساتھی گرفتار کر لیا گیا شہری بھی زخمی اقبال مارکیٹ میں مبینہ پولیس مقابلے میں دو لٹیرے مارے گئے اسلحہ اور لوٹا ہوا سامان برامت ملزمان دوران ڈکیتی پولیس الکار کی شہادت میں ملوث تھے لانڈی شیر پاوکالونی میں گولی لگنے سے گھر میں موجود خاتون زخمی اور انگی ٹاؤن سیکٹر ون سی میں بھی فائرنگ سے خاتون زخمی سابق بنگلہ دیشی وزیراعظم حسینہ باجد کے وارن گرفتاری جاری انٹرنیشنل کرائمز کوڈ ٹریبیونل کا گرفتار کر کے اٹھارہ نومبر تک پیش کرنے کا حکم بنگلہ دیش میں حکومت مخالف اور مظاہروں میں سات سو سے زائد افراد حلاق ہوئے حسینہ باجد اور عوامی لیگ کے رہنماؤں پر قتل تشدد اور جبری گمشدگی کے ساٹھ مقدمات درچ ہیں اور کراچی میں کلچر فیسٹیول کی رونقیں ہزیادکار پارس مسلول کا تھیئٹر پلے سالگیرہ سنتھی زبان میں پیش شائقین نے فنکاروں کو خوب داد دی تھیئٹر پلے میرخسم اردوز زبان میں پیش کیا گیا دو نومبر تک جاری رہنے والے ایونٹ میں چالیس ممالک کے چار سو پچاس سے زائد فنکار شریک موسیقی